پیڈے یا ٹرکش پیزا کھانے میں بہت ہی لائٹ اور مزے کا ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو تھمز اپ دے دیجئے گا اور فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈکم ٹو مائی کچن کیبنٹ ہیلڈی اینڈ یونیک کوکنگ آج ہم ایک مزیدار سا ٹرکش پیزا بنائیں گے جسے پیڈے بھی کہتے ہیں اور اس کے لئے ہم لیفٹ آور چیزوں سے بنائیں گے اس کو پین کو میں نے گرم کر لیا ہے اور میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون کی کلی وائل ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور یہ 300 گرام چگن کی چھٹ چھٹی پوٹیاں مارینیٹ ہوئی بھی ہیں اور اس کو میں نے دو ٹیبل سپون ٹکا مسالہ سے مارینیٹ کیا ہے اور میں نے کچھ اس کے علاوہ نہیں اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم پین میں ڈال کے بنا لیتے ہیں پیڈے یوزیلی وہ لوگ کچھے کیمے کے ساتھ بناتے ہیں میں اسے چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں اس کو ہم اچھی طرح فرائے کر لیتے ہیں یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ لیسن ادرک کٹاو ہے ایک ٹیبل سپون ڈال لیں ان دونوں ملا کے تھوڑا سا ہم اسے کچھ کریں گے زیادہ بھی کریں گے اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون کی کریز لیمن ڈال رہی ہوں یہ ہو گیا ہے آپ سالٹ وغیرہ چیک کر لیجئے گا چلیں اب اگلا پروسس کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے چار پیڑے بنایا ہے یہ لیکٹ اوبر دو تھا کچھ دن پہلے میں نے ریسپی اپ لوڈ کی تھی چکن کیک سٹف کیمہ پراتھا بنایا تھے میں نے نان تدوری تو اس کا ڈو بچا پڑا ہوا تھا یہ میں وہ ہی ڈو استعمال کر رہی ہوں اور ڈو میں گوننے کی ریسپی نہیں ڈالوں گی جس کو یہ ریسپی چاہیے ہوگی اس کے لیے میں ڈسکریپشن باکس میں لنک ڈال لوں گی اس ویڈیو کا تو وہ ڈو اس طرح دیکھ لے ورنہ یہ سمپل پیزا ڈو جو بناتے ہیں ہم اس اڈے کے بغیر والا اس سے یہ بنتے ہیں اس کو ہم اس طرح ہم لمبائی کے رخ میں بیل لیں گے جتنا آپ کو پتلا کرس چاہیے آپ اتنا پتلا بیل لیجئے گا اس کو ہم پھوشکا لگا لگا کے بیلیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سے پڑک چاہیے ہوتے ہیں یہ سافٹ سائیڈ نہیں ہوتے اب سارے ہم اس طرح بیل لیتے ہیں پھر آگے کا پروسس کرتے ہیں اس کو ہم نے اوول شیپ میں بیلنا ہے یہ چیلی گارلک ساس ہے آپ اس پہ یا گھر کی بنیوی پیزا ساس یا بزار کی پیزا ساس لگا لیجئے گا اب یہ جو ہم نے چکن رڈی کیا تھا میں نے چار میں ڈال لیا ہے تو میں اس کو چار ہی سو میں ڈیوائیڈ کرنے لگی ہوں تاکہ ہمارے برابر کے پیسیز ہو جائیں رب سے آئیڈیا لگانے کے لیے اب ہم اس کو چھڑک لیتے ہیں اس کے پر یہ ترکیش پیزا ہے یہ بہت ہی تین کرسپ سے بناتے ہیں وہ لوگ اور کچھے کیمے کے ساتھ بناتے ہیں اب یہ کچھ ویجیٹیبلز ہیں جو میں نے کٹی گیا ہے تھوڑی سی ڈال لیتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جتنی پسند ہو ڈال لیتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح اٹھا دیں گے سائٹوں سے اس طرح اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے جوڑ دیں گے اور یہ ہمارا پیڈے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے پر ہم ڈالیں گے چیز تو چلے میں اس کو بیکنگ ڈیش میں ڈال دی جاتی ہوں اور بنا گیا آپ کو فائنل ٹچ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے بنا لیا ہے میں نے بیکنگ ڈیش پہ ہلکا سا میں نے اس کے اوپر مکہی کا آٹا چھڑ کر اور کچھ نہیں لگایا اور یہ سارے اس طرح ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا چیز ڈال رہی ہوں اس طرح ہم چیز ڈالیں گے اچھا آپ ان پر انڈا بھی لگا سکتے ہیں کلر اچھا دینے کے لئے چیز کے بغیر بھی یہ بن جاتے ہیں بہت اچھے لیکن میں چیز ڈال رہی ہوں اوپن کو میں نے پری ہیٹ کر دیا ہے یہ فل ہارٹ پہ بنتے ہیں اچھے اور لوڑ ریک پہ رکھ کے دس سے پندرہ منٹ تک ہم اسے بیک کریں گے اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو گریل اوپر سے کر لوں گی یہ بہت اچھی ریسپی ہے یہ رمضان کے لئے بھی آپ اسے رمضان مینیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی کسی ہے تھوڑا سا کھانا چاہتے ہیں زیادہ کھانے کو دل نہیں چاہتا رمضان میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ یہ چھوٹے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں آپ اسے انجوائے کیجئے اور رمضان مینیوں میں بھی ضرور سے شامل کیجئے گا اور اس کی سٹفنگ بھی آپ بدل بدل کے بنا سکتے ہیں میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا کرسپ بنا ہے میرے دیکھیں میرے دیکھیں تینکیو